میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو میں شروعات کرتے ہیں ملڈن کی بڑی قبر کے ساتھ گروگرام سے بڑی قبر ہے پٹوٹی روڈ پر گرامیڑوں نے لگایا ہے جام لکڑ بلیا ڈال کا روڈ جام کر دیا ہے بدحال سڑک سے پریشان گرامیڑوں کا گصہ خوٹا ہے کئی کلومیٹر تک لگا لمبا جام کئی سالوں سے نہیں ہوئی سڑکوں کی مرمت اور اسی لیے جو گرامیڑ ہیں جو ستانی لوگ ہیں ان میں کافی گصہ دیکھا جا رہا ہے اور انہوں نے روڈ کو جان کر دیا ہے کئی سالوں سے مرمت نہیں ہوئی یہ سڑکوں کی جس کی وجہ سے گرامیڑوں میں کافی زیادہ گصہ ہے انہوں نے ساتھ اپرے ذکر کے کئی بار اس سمسیا سے پشان کو عدد کرائے گیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس پورے ماملے پر کوئی بھی سنوائی یا پھر اس سمسیا کا سمدان اب تک نہیں ہوا ہے اور اسی لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے تمام گرامیڑوں نے سبک کو جام کر دیا ہے آپ یہ تصویر دیکھ پا رہے ہیں ایک لمبہ جام ماں پر لگا ہے تمام لوگ موقع پر موجود ہیں گرامیڑ شیطروں کے لوگ موقع پر موجود ہیں ان کی طرف سے ایک ہی بات رکھی جا رہی ہے کہ ہم نے کئی بار پرشاسن کو شقایت دی ہے استانیہ جنپتینیدی کو بھی بتایا ہے کہ سڑکیں وہ صحیح نہیں ہیں گڑے ہیں ان کا مرمت ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے بھی کوئی بھی ادھکاری موقع پر نہیں پہنچا کہ ماملے کی سودھ لی جائے اور جو سمسطہ ہے ان کا سمدھان ہو سکے اس لیے ان سمجھا کر یہ فیصلہ لیا گیا اور سڑک کو آپ دیکھ پا رہا ہے کس طریقے سے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن فلاہر روڈ کو جام کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ جنتہ کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کافی آخروش گرامیڑ شطروں کی جو لوگ ہیں ان میں دکھائی دے رہا ہے گرامیڑوں نے روڈ بند کر دیا ہے اور لمبی کتارے جو ہیں وہ خاص طرح پر لگی ہوئی ہیں جو عموماً اس راستے پر آتے ہیں پھر جاتے ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں وہ بھی دیکھ کر حیران ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہاں کی لوگوں نے راستے کو بند کر دیا گیا لیکن انہیں یہ بتایا گا کہ جب تک چلک صحیح نہیں ہوگی جب تک چلک کا مرمت نہیں ہوگا تب تک ایسے ہی یہ روڈ جام رہے گا